اسلام علیکم آج میں اپنی دوستوں کے ساتھ ایک نئے بلکہ نئے نہیں ایک ایسے موزم کے ساتھ میں حاضر ہوں اور خاص رکھے میرا ٹارگٹ جو ہے آج اپنی دوستوں کا وہ انڈین میڈیا ہے چند روح سے فیس بوک کے سوشل میڈیا، ٹویٹر اور تمام میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے انڈیا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے بہت سارے شہروں کے موسم کے حالات جو ہے وہ بتا رہا ہے آپ ایسے باہر ہو گیا ہے جس کو اگر ہم عرف عام کے زبان میں یہ کہیں کہیں کہ سالہ کپڑوں سے باہر ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید یہ جانتے نہیں ہیں کہ پاکستانی میڈیا یا پاکستانی میڈیا پرسن جو ہیں وہ ان کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں اگر نہ بولیں تو اس کا نا جائز فیدا نہیں اٹھانا جائے ہیں شاید انڈین میڈیا اور اس اینکر کو اور اس کو سکرپ لکھ کر دینے والے کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم تو ہمارے صرف دو سے تین شہروں کے حالات بتا رہے ہو اور وہاں کے موسم کے حالات میں بتا رہے ہو کہ یہاں کا تاکمان جس کو ہم تیمپریچر کہتے ہیں درجہ رارت کہ تاکمان کیسا ہے اور یہاں ہوا چلے گی یا نہیں چلے گی کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ آسام میں بیہار میں تامل نادو میں اور نکسن بادی اور گجرات میں وہاں پہ جو ہوا جب ہم چلائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا جس کو ہندی زمان میں کہتے ہیں کہ بھوکم بھوکم آ جائے گا اوپر کی نیچے ہو جائے گی یہ آپ اپنی دماغ میں اور اپنے کھانے میں یہ بٹھا لو اس بات کو کہ جب ہم لوگ بولنے پہ آتے ہیں نا تو پھٹ جاتی ہے اور تم لوگوں کی پتلون جس کو وہ دھوتی کہتے ہیں نا وہ جو لپیٹ کے لگائی جاتی ہے وہ دھیلی ہو جائے گی سو اپنی اوقات میں اور اپنے ہاتھ میں رہنا سکھو ہم لوگ وہ بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ رہ ریسرچ اینڈ اینیلسل دنگ کیا کر سکتا ہے اور ہماری ایجنسیز اور ہمارے ادارے اگر تمہارے گھروں میں گوسے جن گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہے جن جو وہ جاتی ہیں نا وہ رات کو لوٹا لے کے تو باہر اور پھر وہ موٹر سائیکل کی لائٹ سے اور موبائل کی ٹاٹ سے وہ پھر چہرہ چھپا ہوا اور سب کچھ وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہمیں اس سے بھی زیادہ پتا ہے کہ تمہارا چھپا ہوا کیا ہے اور ہمیں تمہارا دیکھنا کیا ہے اور اگر وہ دیکھا ہوا زبانوں پہ لے آئے نا تو سالوں تمہیں موہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی ہمیں تمہارا